سپارٹ فکسنگ کیس میں سزایہ افتا سلمان بٹ سیلیکشن کمیٹی سفارے چیف سیلیکٹر وہاب رہا سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کے بعد سلمان بٹ کو اپنے کنسلٹر کے عہدے سے ہٹانے پر مجبور ہنگامی پریس کانفرنس میں کہا ویسے تو سلمان بٹ اپنے کیے کی سزا بھگت چکے لیکن وہ نہیں چاہتے کہ سلمان بٹ کے بارے میں مزید غلط باتیں کی جائے اس لئے انہیں کنسلٹر بنانے کا فیصلہ اب وہ واپس لیتے ہیں سلمان بٹ کو سیلیکشن کنسلٹر بنانے پر سوشل میڈیا پر تفسریں کیے گئے تھے کہ تیرہ برس بعد بھی سپارٹ فکسنگ سکینڈل تکلیف دیتا ہے کسی نے فیصلے کو کرکٹ کی تاریخ کا سیاہ دن کہا تو کسی نے کہا سلمان بٹ نے بحیثیت کپتان جو کیا ان پر تو گلی کی ٹیپ بالک ٹرکٹ کھیلنے پر بھی پابندی ہونی چاہیے دوہزار دس کے دور انگلنڈ کے سپارٹ فکسنگ سکینڈل پر آئی سی سی نے سلمان بٹ پر دس سال کی پابندی لگا دی تھی تحریک انصاف کا نیا کپتان گوھر خان کوئی مقابلے پر نہ آیا نیا کپتان بند کر کہا نظریہ سابق چیمین پی ٹی آئی کا ہی چلے گا پی ٹی آئی کی پالسی اداروں کے خلاف نہیں نہ ہمارا کسی ادارے کے ساتھ تکراؤ ہے انٹرا پارٹی انتخابات میں مرکزی جنرل سیکیٹری کا عہدہ بھی عمر یوب نے بلا مقابلہ اپنے نام کر لیا علی امین گنڈاپور خیبر پختونخواہ یاسمین راشد پنجاب حلیم عادل شیخ سیند اور منیر احمد بلوچ بلوچستان سے بلا مقابلہ سادر منتخب ہو گئے تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمیشنر نیاز اللہ نیازی نے بتایا کہ کسی اور امیدوار نے کاغذات نہیں جمع کر آئے اکبر ایس بابر صرف ویڈیو بنانے کے لیے آئے ان سے یا ان کی تین سے کوئی رابطہ نہیں کیا ملاوال بھٹو زرداری کا نواز صرف پر انتظامیہ کی مدد سے الیکشن لڑنے کا الزام کہا میاں صاحب ووٹ کو عزت دلائیں ووٹ کی بے عزتی نہ کریں میاں صاحب انتظامیہ سے مدد نہ لیں اپنے نظریہ پر الیکشن لڑیں یہ ان کے لئے بھی بہتر ہوگا اور ہماری لئے بھی اچھا ہوگا دوہزار اٹھارہ میں کہا گیا کہ فلان لیڈر فرشتہ ہے باقی سب گندے ہیں دوہزار تئیس میں کسی اور کو فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کی طرح ملک میں آؤ دربار میں سب کی حاضری لگواؤ اور الیکشن کی ہوا بناؤ ساری کوششیں کرنے کے باوجود ان کی ہوا نہیں بن رہی اگر بلاول سمجھتے ہیں کہ نون لیگ پر تنقید سے ووٹ ملیں گے تو پورا زور لگا لیں مسلم لیگ نون کے رانہ سناولہ کا بلاول بھٹو زرداری کو جواب کہا پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ مخالف ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے اٹھارویں ترمیم کو بلکل بھی رول بیک نہیں کیا جا رہا سوبوں سے ازلا کی سطح پر منتقل کیا جا سکتا ہے لیکن جس طرح پیپلز پارٹی خواب فلا کر الیکشن سلوگن بنا رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ایسن اقبال نے کہا کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جیسا کراچی کو بنایا ہے ویسا پورا ملک بنائیں گے نواز شریف کی زیر سدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورٹ کا اجلاس سرگودہ ڈیویزن کے امیدواروں کے انٹرویوز مکمل بطور وزیراعظم سائفر کے ماملے کی تحقیقات کا حکم دیا اس میں جو لوگ ملاوث ہیں وہ طاقتور ہیں انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے سابق وزیراعظم کا سائفر کیس سننے والی خصوصی عدالت میں بیان سابق وزیراعظم نے عدالت میں کہا کہ ہمیں بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا نواز شریف کو وہاں سے یہاں لے آئے ہڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماعت پیر تک ملتوی آج کی سماعت میں میڈیا نمویندگان اور عوام کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی سابق چیون پی ٹی آئے کے اہلیہ بہنے اور شام امود کی فیملی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی شام امود قریشی کی سائفر کیس میں صدر عارف علوی کو طلب کرنے کی درخواست عدالت میں کہا بتایا جائے ٹرائل اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے کس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے ترمیمی قانون سے صدر پاکستان بھی انکاری ہیں صدر پاکستان کو عدالت میں طلب کیا جائے وہ عدالت میں حلف دے کر بتائیں انہوں نے یہ ترمیم منظور کی یا نہیں ان کے پاس جہانگیر ترین جیسے لوگ نہیں کہ بڑے وکیل کی خدمات حاصل کر سکیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی آئینی ذمہ داریوں کا مقوبہ دراک ہے امپر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا نہ ہی وہ جاننداری کریں گے اپنے فرائز کی ادائی اور منصب کی حرف کی پاسداری کرتے رہیں گے چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کے خط پر جواباً تفصیلی پریس انیز جاری کر دی پی ٹی آئی کا خط چیف جسٹس کو موصول ہونے سے پہلے میڈیا پر جاری کرنے پر حیرانی کا اظہار دو روز پہلے پی ٹی آئی نے ایف آئی آرز کے اندراج اور رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاب چیف جسٹس کو خط میں کہا تھا خط میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کو برابری کی سطح پر انتخابی مہم چلانے میں کردار ادا کرے پی ٹی آئی کی انٹرہ پارٹی الیکشن کے خلاف مخالف جماعتِ ہماواز ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی الیکشن میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا الیکشن نہیں تماشا ہوا الیکشن کمیشن نوٹس لے پیپلز پارٹی کے فیصل کرین کنڈی کا بھی الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی الیکشن کا نوٹس لینے کا مطالبہ کہا جس پارٹی کی بنیاد ہی دھاندلی پر رکھی جائے وہ آگے کیا کرے گی الیکشن کمیشن بتایا کہ کیا مفرور لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی ترجمان اس تحقہ میں پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ اگر اسی طرح آٹھ فروری کو جنرل الیکشن ہوئے تو کیا پی ٹی آئی تسلیم کرے گی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا بھی پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی الیکشن کی تحقیقات کا مطالبہ پرویس خٹک نے کہا پہلے پارٹی میں شفاف الیکشن کرائیں پھر عام انتخابات کی شفافیت کا سوال کریں تحریک انصاف کی بانی رکھن اگبر اس بابر کا انٹرہ پارٹی الیکشن کو چیلنج کرنے کا اعلان کہا کارکنان کے بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئیں جو لوگ پہلے کرپشن کی وجہ سے ایزی لوٹ تھے اب وہ ڈاؤن لوٹ ہو گئے ہیں پاکستان ایٹسٹیوٹ آف لیجسلیٹیف ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی نے بھی پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی الیکشن پر شکوک کا اظہار کر دیا سربراہ پلڈائٹ احمد بلال محبوب نے کہا سیاسی جماعت ملک میں فری اینڈ فیر انتخابات کی باتیں کرتی ہیں خود ان کے انٹرہ پارٹی الیکشن نے شفافیت نظر نہیں آتی لگتا ہے پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی الیکشن متنازع ہیں پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی الیکشن میں ووٹرز لیسٹ نہیں دی گئی اکبر اس بابر کو مقابلہ کرنے کا پورا موقع دیا جانا چاہیے تھا اجرت میں الیکشن کروانا پی ٹی آئی کے حق میں نہیں مریم نواز میری چھوٹی بہن ہے نہ اختلاف ہے نہ ناراضی جو سوچ میری جماعت نے اپنائی ہے اس سے اتفاق نہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا امریکی نفشیاتی ادارے کو انٹرویو کہا ملک کی سمت کا تائین کرنا سب سے زیادہ نواز شدیب کی ذمہ داری ہے سمت تین نہیں کی تو حکومت چلانا مشکل ہوگا بولے ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے عوام کی تکلیفیں بڑھانے کی سوا کچھ نہیں کیا اگر پہلے سے تاثر ہو کہ کون فیورٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن فیر نہیں ہوں گے الیکشن کے بعد پیدا ہونے والی ممکنہ خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتے اس لیے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے مسلم لیگ نون کے دو لیڈر لڑ پڑے دانیل عزیز کے حیثن اقبال پر الزامات نون لیگ نے شو کاظ نوٹس جاری کر دیا حیثن اقبال نے کہا دانیل عزیز کے الزامات پر افسوس ہوا نہیں معلوم دانیل عزیز بلاول بھٹو زرداری کی زبان کیوں بول رہے ہیں دانیل عزیز پرانے سیاستدان ہے ان سے توقع نہیں تھی دانیل عزیز کی آج پھر الزامات کی تقرار جیو نیوز کے پروگرام نایا پاکستان میں کہا کہ حیثن اقبال ملک میں مہگائی کی ذمہ دار ہیں مرے مورنگ زیب پر بھی تنقیت کہا مسلم لیگ نون پی ٹی آئے کے مقابلے میں متبادل بیانیاں نہیں بنا سکی پی ٹی آئے نے ملک تباہ کر دیا لیکن لوگ ایک ہفتے میں سب کچھ بھول گئے ابھی پارٹی چھوڑنے کا فیصل نہیں کیا ایمکیم پاکستان نے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں پنڈال سجا لیا سٹیج تیار قریبی عمارتوں کو پارٹی پرچموں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا کارکنان کی بڑی تعداد جلسہ گاہ پہنچ گئی خواتین کا جوش بھی عروج پر جلسے سے ایمکیم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی اور دیگر رہنما خطاب کریں گے ہم نے پندرہ سال پہلے بیندلقامی یہودی لابی کے ایجنڈے کو تار لیا تھا ان کے ایجنڈ کو تار لیا تھا ہم نے اس کے چہرے سے نقاب اتار لیا تھا پاکستان میں ان کا ایجنڈ موقع فاتح امن کے حوالے ہے جیل میں ہے اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں اس فتر کو شکر کریں پی جی آئی در بدل ہے آج اس کی جماعت میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ سکے اور اپنے پارٹی کے اندر کا الیکشن کر سکے پندرہ سال پہلے یہودی لابی کے ایجنڈ کو پہچان لیا تھا یہودیوں کے ایجنڈ کے چہرے سے نقاب اتار لیا تھا جس پر فخر ہے ہم نے اس فترے کو شکر دی آج وہ جیل میں مقافات اعمل کا شکار ہے سربرا جی ایو آئی فی مولانا فضل انہمان کا بہاول پور میں طوفان الکس کانفرنس خطاب کہا آج اس کی جماعت میں بھی تنی طاقت نہیں کہ اپنی پارٹی کے الیکشن کروا سکے تحریک انصاف در بدر اور اس کے رہنما بلو میں گھوسے ہوئے ہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ بنائی ہوئی پارٹی ہے نیب نے پرویز اللہی اور دیگر کے خلاف ایک عرب روپے سے زائد کی کرپشن کا ریفرنس دائر کر دیا پرویز اللہی اور ان کے بیٹے مونے صلاحی مرکزی ملزم نامزد ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ پرویز اللہی اور مونے صلاحی نے غیر قانونی طور پر ایک سسولہ ترکیاتی سکیمیں منظور کرائیں من پسند ٹھیک اداروں کو کانٹریکٹ دلوا کر رشوت لی پرویز اللہی نے چہتر کروڑ پنتالیس لاکھ روپے سے زائد رقم رشوت اور کیک بیکس کی مد ملی اکاؤنٹ کیک بیکس کی رقم مونے صلاحی اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹس میں جمع کراتا رہا مونے صلاحی نے دس لاکھ اکسٹھ ہزار یورو اپنے غیر ملکی بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائے پرویز اللہی کے فیملی میمبرز نے تیس کروڑ روپے سے زائد رقم اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں جمع کرائی ملزمان تفتیش میں خصور وار پائے گئے مونے صلاحی نے کہا کہ ان کے اکاؤنٹس میں موجود تمام رقم بشمول ایک ملین یورو ڈیکلیرد ہیں رقم کا ریکارڈ ایف بی آر میں ذرائع اور منی ٹریل کے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کے دانوما آسد کیسر مردان میں زمانت کے بعد ایک اور مقدمے میں گرفتار مردان کی عدالت میں نو مئی کے مقدمے میں آسد کیسر کی درخواست زمانت منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا جس کے بعد مردان پولیس نے آسد کیسر کو سینٹر جیل مردان سے حراست میں لے لیا تھانہ سٹی منتقل پولیس کے مطابق آسد کیسر کے خلاف تھانہ سٹی میں نو اور دس مئی کے واقعات سے مطالق ایف آئی آر درج ہے آرمی چیر جنرل آسد منیر کا کہنا ہے کہ چیلنجز سے بخوبی واقف ہیں پاک فوج کی پوری توجہ مادر وطن کی سرحدوں کے دفاع پر مرکوز ہے قوم کی حمایت سے پاک فوج دشمنوں کے کسی بھی مضموم ازائم کو ناکام بنانے اور علاقائی سالمیت اور خودمختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے آرمی چیر جنرل سید آسد منیر کا خیرپورٹ آمے والی کا دورہ بہاولپورکور کی فیل مشکوں کا مشاہدہ جوانوں سے بات چیت آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیر نے ہدایت کی کہ ہر حال میں روایتی جوش اور جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہے ہیں موسمیاتی تبدیلے سے نمٹنے کے لیے ترقیب پذیر ممالک کی ضروریات سو ارب ڈالرز کی اقیندہانیوں سے کہیں زیادہ ہے نگران وزیراعظم انمار الحقاقر کا کوپ ٹوئنٹی ایٹ میں گلوبل سٹاک ٹیک گول میز کانفرنس سے خطاب کہا سالانہ نقصان کا تخمینہ ہی چار سو ارب ڈالر ہیں دوہزار تیس تک کم از کم چھے ٹریلے ڈالرز ترقیب پذیر ممالک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے چاہیے ہوں گے عالمی موسمیاتی کانفرنس میں امریکہ اور جہاپان سمیت 20 سے زیادہ اقمام نے جوہری تاوانائے کا استعمال تین گناہ کرنے کی حمایت کی امریکہ کی جانب سے گرین کلائمٹ فنڈ میں تین ارب ڈالرز دینے کا اعلان بھی متوقع نگران وزیراعظم کی بل گیٹس اس سرے لگتا کے اس طرح سے بھی ملاقات ہیں گزہ میں سات روزہ جنگ بندی کے بعد چھتیس گھنٹوں میں اسرائیل کے چار سو سے زیادہ حملے تین سو سے زیادہ فلسطینی شہید چھ سو سے زیادہ زخمی اسرائیل کا فلسطینیوں کو خان یونس سے نکل جانے کا حکم گزہ میں بفر زون کے قیام کا منصوبہ عرب ممالک کو آگاہ کر دیا حماس کے اسرائیلی شہروں پر درجن و جوابی راکٹ حملے گزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں اسرائیل نے قطر سے اپنے مذاکرات کاروں کو واپس بلا لیا الزام لگایا حماس نے مہاہدے کی خلاف ورزی کی تمام یرگمالی خواتین اور بچوں کو رہا نہیں کیا رفع سے امداری سمان کی پچاس ٹرک گزہ میں داخل گزہ میں اسرائیلی مظالم پر دنیا بھر میں احتجاج جاری کڑکتی سدی کے باوجود برطانی میں لوگوں کی بڑی تعداد فلسطینیوں سے اظہر ایک جہتی کے لئے سڑکوں پر آ دی لندن اور ایڈیمبرہ میں فلسطینی پرچم اٹھائے لوگوں کا غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ سپین کے دارالحکومت میڈرٹ میں سینکڑو افراد گیریلی فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری رکوانے کا مطالبہ پنجاب حکومت کا چنگچی رکشہ بند کرانے کا اصولی فیصلہ چنگچی رکشوں کے مالکان کو تیس دن کی وارننگ غیر قانونی موٹر سائیکل اور لوڈر رکشہ بنانے والوں کے خلاف بھی ٹریک ڈاؤن سبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ سے غیر منظور شدہ رکشوں کو پہلے مرحلے میں بڑے شہروں میں اور دوسرے مرحلے میں چھوٹے شہروں اور دہی علاقوں میں بند کیا جائے گا پنجاب میں فضائی آلودگی کم نہ ہو سکی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لہور آج بھی سر فیرس رہا کراچی کی فضا بھی آلودہ میرپور آزاد کشمیر کی دو ہنہار پاکستانی طالبات نے دھوئی میں زائد سسٹینیبیلٹی ایوارڈ دو ہزار چوبیس اپنے نام کر لیا کم سے کم پانی سے باغ لگانے کا نوخہ منصوبہ پیش کیا دنیا کو بھا گیا متحدہ اربامرات کے صادر شیخ محمد بن زاہد نایان نے کوٹ ایڈیوکیشن سکول کی طالبہ سمیہ کو ایوارڈ سے نوازا منصوبہ سکول کی دو طالبات سمیہ اور کنزا نے پیش کیا تھا زائد سسٹینیبیلٹی ایوارڈ خوزشتہ پندرہ سال سے دیا جا رہا ہے اور اب تک سنتالیس عالمی ہائی سکول یہ ایوارڈ جیت چکے ہیں نام نہاد سیاسی جماعت کے نام نہاد انتخابات جمہوری نظام کے ساتھ مزاق ہیں رہنما این پی ایمل ولی کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات پر رد عمل کہا انٹرا پارٹی انتخابات میں اشتہاری افراد کو احدوں سے نوازا گیا سیاسی جماعتوں میں ایسے نظام کو پروان چڑھایا گیا تو جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی الیکشن منصفانہ نہیں ہوئے تو ملک میں دوبارہ افراد افری ہوگی اس الیکشن کے ذریعے الیکشن ہمیں کسی صورت برداشت نہیں قومی مدن پارٹی کے چیئرمن آفتاب احمد شیرپاؤ کا سوابی میں جلسے سے خداب کہا نو مہین کے واقعات میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے غلط طریقے سے لائے گئے لادنے نے ملک کی معیشت تباہ اور غریبوں کا استحصال کیا مزفرباد میں جماعت اسلامی کے ذریعے تمام فلسطین مارچ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا اوائی سی اور یو این او کی قراردادوں سے کچھ نہیں بن پایا ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہم نے چاول اور ٹیمارٹر بھیجے ہیں چاول اور ٹیمارٹر سے فلسطینیوں کے مسائب کم نہیں ہوں گے انتخابات سے پہلے سے اصددانوں ججوں اور سیول سوسائٹی کے نمائندوں کی گول میں اس کانفرنس بلائی جائے چیمن پشتونخواہ میپ محمود خانہ چکزائی کا مطالبہ کوئٹا میں جلسے سے خطاب کے داران کہا کہ قومی اور صوبائی سطح پر حقوق اور وسائل پر اختیار دیا جائے ملک چلانے کے لئے آئین پر آمد درامت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف گیر شرعی نکاح کیس میں خاور مانکہ کے گھر ملازم محمد لطیف کا بیان ادم دستیابی پر ریکارڈ نہ ہو سکا سماعت پانچ دسمبر تک ملتوی خاور مانکہ کے گھر بطور ملازم کام کرنے والے محمد لطیف پانچ دسمبر کو کیس میں چوتھے گواہ کے طور پر بیان ریکارڈ کرائیں گے کیس میں خاور مانکہ آن چادری اور مفتی سعید اپنے بیان پہلے ہی خلم بند کروا چکے ہیں بلوچستان کے نگران وزیر اطلاع جانا چکزئی کا کہنا ہے کہ افغان طالبان اب بھی پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم جاری رکھے ہوئے ہیں حکومت پاکستان نے اپنے مطالبات افغان طالبان کے سامنے رکھ دی ہے مطالبات کے ماننے تک ریاست پاکستان ہر حد تک جانے کے لئے تیار ہے کوئی بھی راست میں اپنے لوگوں پر دہشت گرد حملوں کی اجازت نہیں دے سکتی باسپورٹ کے بغیر کسی بھی افغان چہری کو پاکستان میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا تربت میں مبینہ سی ٹی ڈی مقابلے میں حلاق نوجوان کے لوہیکین کا دھڑنا آج دسویں روز بھی جاری حلاق نوجوان کے لوہیکین اور سیول سوسائیٹی کے نمائندوں کی شرکت مبینہ مقابلے کی عدالتی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں گار کی ٹکر سے چھے افراد کی علاقت کی کیس میں عدالت نے پولیس کی مزید جسمانی ریوان کی استعدادہ مسترد کر دی ملزم افلان کو چودہ روزہ جوڈیشل ریوانٹ پر جیل بھیج دیا ملوچستان حکومت کی جانب سے فنڈز کی فراہمی نہ ہونے پر پیٹرول پامس مالکان نے فائر برگیٹ کی گاڑیوں کو تیل کی فراہمی روک دی کوئٹا میں فائر برگیٹ کی سرویس باندھ ہونے کا خدشہ ڈیریکٹر فائر سرویسز کوئٹا نے بتایا کہ فیول کی مد میں میٹرپولٹرن کاؤپوریشن کے شعبہ فائر برگیٹ پر چالیس لاکھ روپے واجب الاداں ہیں پانچ مہینوں سے تیل کی واجبات کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے جس پر پیٹرول پامس مالکان نے فائر برگیٹ کو تیل کی فراہمی بند کر دی ہے مشاور میں چوری شدہ یا چھینے گئے موبائل فونز کی خرید و فروقتی شاندہی کے لئے موبائل ایپ متعاریخ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ایف ایم سی یعنی فائنڈ مائسیل فون ایپ کی بدولت بارداتوں میں کمی ممکن ہو سکے گی ایپ کے ذرے موبائل فروقت کرنے والے کا نام ملدیت شناختی کارڈ اور فروقت کنندہ کی تصویر محفوظ کی جائے گی سادراتس کاؤنسل آف پاکستان احمد شاہ نے سندھ کے نگران وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر کامران ٹیسواری نے احمد شاہ سے نگران وزیر کے عہدے کا حلف لیا تقریب حلف برداری میں نگران وزیرعالہ مقبول باکر، کابی ناراکین اور دیگر شخصیات کی شرکت گراچی آج کانسل میں سولوی عالمی اردو کانفرنس رائری اردو سندھی سرائکی اور بلوچی زبان بودب کے مشاہی نشستیں خواتین کی جدو جہد اور لاحق چیلنجز اور غزہ میں میڈیا کے کردار پر گفتگو معاشی چیلنجز پر بھی مہرین کا اظہار قیال فواد حسن فواد نے کہا سرمایہ دارانہ نظام میں گروت کامیابی کا اشارہ ہے آنڈیا الیکشن میں ریل سٹیٹ اور جاگرداروں کی تعداد رہی تو ان پر ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا متحدہ رب امرات کا 52 قومی دن اس موقع پر امرات میں آج جشن کا سما دبائی میں مختلف مقامات پر آتش بازی کی تیاریاں امرات میں موجود پاکستانی برادری بھی خوشیوں میں پیش پیش گوگل نے بھی امرات کے قومی دن پر امراتی پرشم کا ڈوڈل جاری کر دیا کراچی میں ٹیپ بال پریمیر لیگ سیزن 3 جاری ایونٹ کے پہلے میچ میں چوہر جانز اور گلشن گوہزام نے سامنے دوسرے میچ میں لیاری لیجنز اور ملیر ملنگس کا سامنا ہوگا کئی ٹی پیل کے تمام میچز یو سوپر سے براہ رس نشر کیے جا رہے ہیں دل کا رشتہ ایپ پاکستانیوں کا دیرینہ مسئلہ حل کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے رشتوں کے بندھن باندھنے کے لیے لوگ ربائیتی طریقے چھوڑ کر آن لائن ایپس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں نوٹ کیا گیا ہے کہ دس ہزار پاکستانی روزانہ دل کا رشتہ ایپ کا حصہ بن رہے ہیں اپنے دور کے مقبول ادکار افضال احمد آج بھی چاہنے والوں کو یاد افضال احمد کو دنیا سے رخصت ہوئے ایک برس بھی گئے